اسلام علیکم جی تو فرینڈز آج میں نے سوچا آپ کو ران روز کرنا سکا دوں کیونکہ بخریت گریب آ رہی ہے اور سب کو تھا کہ ران روز کرنا سکا دیں اور وہ بھی اوون میں سکا رہی ہوں بہت آسان میٹھٹ سے ران لیے مٹن کی اور اس کو کٹ لگا لیے بہت زیادہ جتنا اچھا کٹ لگائیں گے اتنی جلدی گلے گی اور لسن ادرک لیا ہے اور کچھا پپیتہ لیا ہے اور ایک ران میرے کٹ لگاوا ہے ایک میں میں نے لگا دیا ہے لسن ادرک کٹ آپ کو دکھانا تھا سب سے مین کے کیسے لگانے لسن ادرک 3 ٹیبل سپون ہے ایک ران کے لیے اور 5 ٹیبل سپون کچھا پپیتہ ہے چلکے سمیروں سے پیس لیا ہے بلکل باری اور لگا کے رکھ دیں گے ہم اسے جتنے اچھا میرینیٹ کریں گے جتنے گھنڈے اتنا بیتن رہے گا اور دہی لیا تھا میں نے اس کا پانی جو ہے نکال دیا تھا ہینگ کر دیا تھا بہت اچھی یہ کہ ران روز کا مسالہ لے لیں گے بہت اچھی جو ہے ران ہماری روشٹ ہوگی انشاءاللہ اب اسے کیا کرنا ہے صرف فوائل پیپر سے ریپ کر دینا ہے اور میں نے یہ مسالہ لگا کے کم سے کم بھی بارہ گھنٹے آپ نے رکھنا ہے اور میں نے یہ اس سے زیادہ ہی رکھ دیا تھا کیونکہ جتنا اچھا میرینیٹ ہوا ہوگا اتنی جلدی یہ گل جائے گی اب دیکھیں ریپ بہت اچھے سے کرنا ہے ہمیں کہیں سے بھی یہ اوپن کا مسالہ نلیٹ نہ رہ جائے اور here oven میں بیک کر رہی ہوں iz آپ اسٹوپ درست موازم کی اس نے پہلے سے پر ہیٹ deter bonito اور اسے اپ ٹوٹ فوٹی پہ پر ہیٹ کیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ جاتے ہوا اور میں نے بنایا ہے تھا اسساس دو رانے بنایا گیا یہ آپ کو دکھاؤں گی میں نے رکھ دیا اور جبکہ اس کا ویڈ تھوپ vouہ انچوں Represent ihn ایک ساتھ دونوں رانے بیک ہوئی ہیں اور ایک گھنٹے اب ہم اسے بیکنگ ٹائم دیں گے ہم اس کا ایک گھنٹے بعد ہم اسے نکال لیں گے ایک گھنٹہ بلکل بہترین رہتا ہے کیونکہ جی اب ہم اسے چیک کر سکتے فائل پیپر میں اس طرح کیسے اوون میں بیک کرنے کا ٹیس ہی بہترین ہوتا ہے جی تو دیکھیں آپ کو جو اس کی مون ہڈی تک نظر آ رہی ہوگی اتنا گل چکا ہے بلکل گوش اس کا اور بہت بہترین سے ہماری رانڈوز ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھئے ذائقے دار بہت اچھی اوپر سے اس پر چاٹ مسالہ ڈالیے لیمون ایٹ کیجئے چائے ہلکا سا بٹر ایٹ کر دیجئے اور ذائقے دار گرم گرم پر اگر آپ بٹر ایٹ کر دیں ہم نے اس میں آئل نہیں ڈالا تو بہت ذائقے دار بنے گی جی امید ہے آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیو ریسی پی اس کے ساتھ پھر ملیں گے اپنی کوئی بھی فرمائشوں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ